اگر کسی کے دل سے محبت کو ختم کرنا اگر آپ نے کسی کے دل میں محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ دو طرح سے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیشہ عمل کو شریع لیاز سے اگر استعمال کریں گے تو ضرور کام کرے گا اور اگر آپ اللہ کی حدود سے ہج کر عمل کو استعمال کرتے ہو تو وہ ہو سکتا ہے الٹا آپی کے اوپر بھا جائے یہ عمل صرف ان بہن بھائیوں کے لئے ہیں جن کے جیسا کہ کسی کا ایسا تلق ہے جو وہ لوگ نہیں پسند کرتے یا کوئی والدین ہوئے رہا ہے تو وہ لوگ والدین جو ہیں کسی سے اپنے بچے کا تلق نہیں پسند کرتے کوئی دوست ہو جاتا ہے کوئی ابا جو ان کو نہیں پسند آتا پھر یہ عمل آپ کو کر سکتے ہو اگر حروف توا یعنی کہ حروف تا بھی ہے اور توا بھی ہے نو سو نو مرتبہ لکھ کر نیچے آج میں مطلوب کا نام لکھ کر اور صرف میٹھے پانی میں گھول کر اگر آپ پلا دو جس سے بھی آپ مطلب کے محبت ختم کروانا چاہتے ہو اس کو پلانا ہے تو فوراں عشق جونزہ ہے اس کا زائل ہو جائے گا اور اس کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی اور جس سے دل سے مطلب کے وہ محبت کرتا تھا یا مطلوب سے محبت کرتا تھا اس کی محبت ختم ہو جائے گی اور جس میں پلایا ہوگا اس کا عشق اس پر غالب ہو جائے گا یعنی اس کے عشق کی یا محبت کی جو طلب ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے گی جیسا کہ آپ لگا لیں کہ اگر والدین سے کوئی بچہ محبت نہیں کرتا یا کوئی بچے سے والدین محبت نہیں کرتے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی عزیزوں کاری پھیلے بھی کر سکتے ہیں اللہ کی حدود میں رہ کر کریں ورنہ اس کا اُلٹ بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا بہت میاں بمبر ہیں اور اس کو کرنے کی جائزت اس کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے بہن کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو نہیں سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس دہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھر میں کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس دہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھر میں کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا فرض نبھائیں